تو پردیشوں بڑھتے ہیں تاپمان کی بیچ منگلوار کا دین سیجن کا سب سے گرم دن رہا جہاں چورو میں ادھیک تم تاپمان پچاس ڈگری سیلسیس درج کیا گیا تو میرازدانی جائپور میں تاپمان پیتالیس ڈگری درج کیا گیا چورو میں دس سال میں دوسری بار مئی مہا میں دن کا پارا پچاس ڈگری درج کیا گیا ہے چورو کے بعد بکانیر میں سیتالیس دشمنوک چار ڈگری شریگنگا رگر میں سیتالیس ڈگری تاپمان درج کیا گیا ہے آلہکہ بہت ساوی بھاگ نے آگامی 29-30 مئی کو پشیمی وکشپ سکری ہونے سے جوتپور بکانیر جائپور بھرتپور سمبھاگ میں تیز دھول بھری آنڈھی کے ساتھ ہلکی بارش کی سمبھاونا جتائی ہے دیش بھر میں لوگ کا گرمی سے برا حال ہے لوگ کے ساتھ سور کی تپیش کے چلتے لوگ اس سمائے گرمی سے بے حال ہوتے دکھائی دے رہے ہیں جس کا سیدھا سیدھا اثر یا دی دیکھا جائے تو آم طور پر جو لوگ سڑکوں پر نکل رہے ہیں ان کو لوگ کے تھپیڑوں کو جھلنا پڑ رہا ہے اس کے چلتے موسم ویبھاگ نے راجستان سہی دیش کے قریب پانچ پردیشوں میں ریڈ ارلڈ بھی جاری کیا ہوا ہے جس کے چلتے جو گرمی ہے جو تپیش ہے اس سے بچنے کے لیے احتیاط کی طور پر آئی ایم ڈی نے لوگوں کو ایک سے شام پانچ بجے تک گھر پر رہنے کی بھی سلح دی ہوئی ہے اس کے ساتھ یہ دی راجستان کی بات کری جائے تو راجستان میں بیٹے سومبار کو چورو میں ادھکتم تاپ مان رہا جو سیتالیس اسمولو نو ڈگری سلسیس تاپ مان رہا تھا اس کے ساتھ راجستان میں بات کری جائے تو جوتپور بیکانیر اجمیر جائپور بھرتپور اور کوٹا سمبھاگ میں موسم ویبھاگ نے ریڈر الڈ بھی جاری کیا ہوا ہے جس کے چلتے موسم ویبھاگ نے صاف طور پر کہا ہے کہ جو تاپمان ہے وہ دو سے تین ڈگری تک بڑھ سکتا ہے جس کے احتیاط کی طور پر لوگ گھروں میں ہی رہیں میں کیمرہ پرسن یش ماتھور کے ساتھ رشاپ پانڈے ایون ٹیوی نیوز جائپور